عالم الدین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب میرے بھائی جناب صاحب زادہ حامد رضا صاحب یہاں پہ بیٹھ ہوئے ہمارے ساتھی چیرمن صاحب رعوب صاحب سارے ساتھیوں کو اسلام علیکم تفصیلاً چیرمن پاکستان تحریک انصاف جناب بیریسٹر علی گور خان صاحب نے تفصیلاً آپ سے بات کر لی ہے میں مختصر دو تین ایسپیکٹس پر بات کروں گا اور مجھ سے بعد پھر علامہ صاحب بات کریں گے اور حامد رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے خواتین وزرات ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرکواریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی کہ پوری قوم متحد ہو بہتر طریقے سے چلے اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیریسٹر گور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسیملی میں اور چاروں صوبائی اسیملیز میں وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت کریں گے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریزرف سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا اور اس کے لیے انشاءاللہ چالہ ہماری جزتجو ہوگی اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو سٹرنٹ ہے ہماری تعداد اس میں مزید اضافہ ہوگا یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں جو کل بھی بات ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹرنٹ ہے قومی اسیملی کے اندر وہ ایک سو اسی ہے اور جو کہ پرسوں راولپینڈی کے کمیشنر چٹھا صاحب نے لیا کر چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ اہاں کیا سامنے لائے اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول رگنگ ہوتی رہی ہے الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے اور اس چیز کی کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو فل فور جو فارم پنتالیس ہے وہ موجود ہیں اس کی بنا پہ جو اصلی فارم سنتالیس بننا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیٹ ڈیکلیر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسیملی اور صوبائی اسیملیز میں جا کے اپنی حلف برداری کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایمکیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے منڈٹ پہ سندھ اور بلخصوص ہیدراباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے دھاندلا کی ہے پشاور کی سات آٹھ سیٹیں ہماری جو ہے وہاں پہ ڈیپیٹی کمیشنر پشاور اور ان کے اہلکاران اور پولیس کے افسران وہ بھی ملوث ہیں اس دھاندلی میں اسی طرح میریٹ ہوتیل میں ہمارے اسی سے زیادہ وہ ساتھی جن کو دھاندلی کے ذریعے ان کے فارم سنتالیس تبدیل کیے گئے انہوں نے اپنے شوایط سامنے رکھے اس کو ایمیجیٹ فیل پور ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈیکلیر کرنا چاہیے آخری دو چار پوائنٹس کہ اس عمر کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل اسیملی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کاؤنسل میں جائیں گے ہماری ہی پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی اور سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی کی رہائی اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمد قریشی صاحب چودری پرویز الائی صاحب ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ہماری سینئر خواتین ممبران ان کی فوراں پابند سلاسل سے رہائی اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں سینئر لیڈرشپ ہیں جو پابند سلاسل ہیں ان کی رہائی اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج ہمارے وہ ورکرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی احزادی کے لیے قربانیاں دیں اور جن پہ ایف آئی آرز ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں ان کی فلف اور رہائی اس کے لیے ہمارا یہ حدف ہوگا اس پہ ہم لوگ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ خواتین و عزرات میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد میں نیاحتی واجب العدب جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری ایم ڈابلیو ایم مجلس وعدت المستمین انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہے ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک سٹریٹیجک تنکنگ ہونی چاہیے یہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لیے ہم لوگ آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ